الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ جعوید احمد غامدی صاحب بہت احسن طریقے سے پاکستانی مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ احمدی مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ پرسیکیوشن ہے جو کہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے جوید احمد غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جلد سے جلد پاکستان کو اس قانون کو بدل نہ چاہیے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ سوال ہے کہ انیس سو چوراسی میں زیہولک صاحب نے ایک آرڈنس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا ہمارے علماء میں اسے سوائے آپ کے کسی نسکی تردید نہیں کی ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا یہ تو علماء سے پوچھئے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکوشن ہوئی ہے اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے یہ پرسیکوشن ہے سری پرسیکوشن ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گروہ کوئی بھی فرقہ کوئی مکتبے فکر کوئی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے تو ہم عدب کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ اس بات کی غلطی واضح کریں تو یہ بات تو ہمیں بتانی ہے ہر ایک کو لیکن کوئی آدمی نہیں مانتا تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے لیں یہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا ہے اور میرے نزدیک جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار کر لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسیکوشن بہت بڑا جرم ہے کسی انسان کو آپ پرسیکوٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب اپنے عقیدے کا اظہار کرے اپنی بات کہے جو اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہے یہ میرا کام نہیں ہے میری جرسدیکشن ہی نہیں کہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ کروں میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اس کی دلیل دے دوں اس سے آگے کچھ نہیں ملے کیونی ملے کیونی ملے کیونی نیک کیا کچھ ہی ڈییو کچھ ملیں بحضور نیکی کچھ خوش یعجی چیسی چکھ کچھ کیلی کچھ چچھ چھ 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 تفیلہ صلی علی محمد